اپنے لیے پیسوں کے مینیز کرنا سٹارٹ کر دیں پیسوں کا ایکسپنس سٹارٹ کر دیں انیلائز کرنا سٹارٹ کر دیں کہ پیسے آ کتنے رہے ہیں اور جا کہاں کہاں اور کتنے کتنے رہے ہیں اور میں اس میں سے کیسے ان چیزوں کو شورٹ کر کر اپنے پیسے سیف کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سبی لوگ میرے نام فیزان تنویر ہے ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کلک اس لیے کی ہے کیونکہ آپ میں سے ہر بچہ اس بارے میں کنسرن ہے کہ وہ کیسے اپنے سٹوڈنٹ لائف کے اندر پیسے سیف کر سکتا ہے کیسے وہ ان چیزوں پر پیسے جن پر پیسے لگانا ویسٹ ہوگا لیکن آپ کو اس ٹائم معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل میں جلدی سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ اپنے 11 کلاس کے اندر 12 کلاس کے اندر اپنی نئی بوکس خریدتی ہو نئی نوٹس خریدتی ہو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بات بالکل 100% سچ ہے کہ آپ کی پڑھائی کے اندر آپ کا بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کس طریقے سے اس طرح منیمائز کر سکتے ہیں کہ وہ کم سے کم لگے اور باقی پیسے آپ اپنے لیے سیف کر سکیں اپنے فیوچر کے لیے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور میں آپ لوگوں کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کا ایک بھی پوائنٹ اگر سکپ نہیں کرو گے تو آپ اس ویڈیو سے کچھ ایسی چیزیں لے کر جاؤ گے جو کہ آپ کو اپنے پوری سٹوڈنٹ لائف کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کریں گی سو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کن کن بارے میں سیکھنے والے ہیں اور کیسے ہم اپنے پیسوں کو سیف کر سکتے ہیں فرسٹ او فال آپ نے اپنے دماغ میں ہمیشہ ایک بات کلیر رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی بیسک کچھ ایسی باتیں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو لگے کہ کہ بھائی یہ تو ضروری ہے ہمیں اس میں تو پیسے لگانے پڑیں گے اس کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے میرے پر یقین رکھنا ہے مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھنا ہے آپ لوگ جس کلاس میں موجود ہو جس ٹوڈنٹ لائف میں اس سے ایک سٹپ آگے بڑھ چکا ہوں میں پیچھے مڑھ کر میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کن کن چیزوں پر مجھے پیسے انویسٹ نہیں کرنے چاہیے تھے اور وہاں پر پیسے انویسٹ کرنے سے میرے پیسے almost ضائع ہوئے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی ان بارے میں guide کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان گلتیوں کو follow نہ کرو ان گلتیوں کو دراؤ نہ ٹھیک ہے تو بیسکل یہی مقصد ہے میرا کہ میں آپ لوگوں کو جو میرے سے گلتیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں کیونکہ اکل مند انسان وہی ہوتا ہے جو کہ دوسروں کی گلتیوں سے سیکھتا ہے بجائے کہ خود گلتی کر کے سیکھنے کے ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو کو start کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اور سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ لوگ first year کے اندر second year کیونکہ میرا main focus first year second year ہے لیکن جو باقی student life ہے باقی جو بچے student اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہ بات بہت سمجھنا important ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سال ٹھیک ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم آپ کی نائنتھ کلاس کی ٹینتھ کلاس کی ٹی ایلیونت کلاس کی اور ٹویلتھ کلاس کی کچھ کتابوں میں چینج آیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو ضروری ہے کہ اس سال آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ان کلاسوں کی جو سب سے latest books ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس اسلامیات آ جاتی ہے آپ کے پاس spark studies آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کتابیں آپ لوگوں کی must ہیں جو کہ آپ لوگ نیو لوگ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نیو نہیں لیتی ہو تو آپ کا گزارہ نہیں کیونکہ یہ اس سال ہی release کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس سال تو آپ کو یہ لینی ہی پڑھیں گی ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی books جو کہ آپ لوگوں کی کافی ٹائم سے چلی آ رہی ہیں for example آپ کے پاس chemistry ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس for example chemistry ہے اس کے بات physics ہے اس کے بات bio ہے اس کے بات computer ہے ٹھیک ہے یہ کچھ books اس طریقے books ہیں جو کہ آپ کی کافی ٹائم سے چلی آ رہی ہیں تو اگر ہم لوگ نئی books پر پیسے invest کرنے کی بجائے کسی طرح سے second hand book کا arrange کر لیں ٹھیک ہے second hand book کا کہیں سے ہم arrange کر لیتے ہیں کسی بھی old book center سے کسی بھی دوست سے کسی بھی دوست کے بھائی سے یا کہیں سے بھی کسی relative سے ہم لوگ used book لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے اچھے خاصے پیسے یہاں پر بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس جو second hand old books ہوتی ہیں وہ آپ کو half price پر ملتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کی ایک book for example ٹھیک ہے ابھی تو ہم یہاں پر textbook کی بات کریں نورس کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے ایک textbook اگر آپ کی for example سو روے کی آ رہی ٹھیک ہے let's suppose ٹھیک ہے تو آپ کے وہ second hand book کتنے کی ملے گی صرف اور صرف پچاس روپے کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں پورا 50 50% کا discount مل رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو یہاں پر پچاس آپ کے پاس باقی بچیں گے آپ اس کو کسی اور چیز پر لگا سکتے جو کہ زیادہ اس سے ضروری ہو سکتی ہے یہ تو بھی ہم نے صرف textbook کی بات کی ہے جب بچوں کو کیونکہ اب اپنے ساری classes کے اندر آپ لوگوں کو نورس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ٹھیک ہے guides کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ایک guide آپ کو اگر بتا ہونا ہے ٹھیک ہے تو انگلیش کی ایک guide اگر آپ لوگ نہیں لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے first year کی یا second year کی وہ وہ آپ کو کم سے کم بھی four hundred سے five hundred کی یا اس سے زیادہ کی ہی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کوئی ٹک نہیں بنتا کہ آپ لوگ نئی book لو کیونکہ آپ کی اچھے خاصے پیسے یہاں پر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ آپ انگلیش کی کوئی guide وغیرہ یا کوئی بھی key book آپ نہیں لیتے ہو آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں سے second hand book arrange کر لو old book arrange کر لو کیونکہ بس آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ جو میری جو نئی book آ رہی ہے اور جو old book آ رہی ہے اس میں content same ہے یا نہیں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نئی book میں کچھ add کی گئی ہیں تو آپ ان کی اپنے دوست سے لے کر جنہوں نے نئی books لی ہوں گی ان سے photo copy کرا کر اپنے پاس paste کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے آپ کے بہت زیادہ 50% میں سمجھتا ہوں آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد جو بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ number two پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ teacher کو impress کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب بہت زیادہ پیسے assignments پر ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بچے خاص طور پر جو کہ colleges کے اندر یا universities کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ assignments مہنگی مہنگی sheets لیں گے اچھے اچھے پین استعمال کریں گے decoration کریں گے کسی سے decoration کروائیں گے تو اس سے ہمارے number زیادہ ہو جائیں گے یا آپ نے یہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ کی assignment کم سے کم بھی آپ کی زیادہ سے زیادہ بھی آپ کے 10 marks کی ہوگی یا حد 20 marks کی ہوگی ٹھیک ہے تو اس 20 marks کے لیے کچھ بچے ٹھیک ہے سو سو روپے بھی لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیل لینے کے 10 اور 20 marks لینے کے لیے ٹھیک ہے اب اس چیز کو میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جب میں ابھی university کے اندر آیا ٹھیک ہے تو پہلے semester کے اندر میں نے بھی کیا کیا بہت زیادہ پیسے لگا دیئے assignment sheets کے اندر ٹھیک ہے بہت زیادہ مہنگی assignment sheets لے رہا ہوں ٹھیک ہے single side والی لے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک side پہ paper ہوتا ہے ایک side پہ blank ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے ویسے sheets بہت زیادہ لگ رہی ہیں ٹھیک ہے الگ الگ pen الگ marker use کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ پیسے لگے تب بھی کتنے نمبر ملیں 10 سے 20 نمبر ملتے ہیں جو کہ assignment کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور second semester کے اندر میں نے اپنے اس غلطی کو دہرایا نہیں ٹھیک ہے اس غلطی سے learn کیا اور میں نے ان اگلی assignments کے اوپر میں نے اس طرح جو کہ double side پر آپ لکھ سکتی ہو ٹھیک ہے کوئی side black نہیں ہوتی جس کے بیٹے سے آپ کا وہ جو page ہے وہ ضائع نہیں ہوتا آپ کہیں سے print کروا کر آ رہے ہو کوئی چیز ٹھیک ہے اگر آپ double side print کراؤ گے تو اس سے آپ کے پیسے بچیں گے ٹھیک ہے ضائع نہیں ہوں گے آپ کے کم pages لگیں گے تو کم expense آئے گا تو آپ لوگوں نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے assignment sheet پر پیسے کم سے کم لگاؤ آپ وہ کیا کر سکتے ہو آپ اپنے presentation اچھی کر سکتے ہو آپ اپنے paper attemptation کو اچھا کر سکتے ہو کہ آپ اسی sheet کے اوپر اچھی presentation کر لو بجائے کہ آپ پورا paper ہی کوئی اچھا کوئی پھول بوٹوں والا لوگ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پیسے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں اس کے بعد number three پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ college university کے اندر ہوتی ہو ٹھیک ہے تو آپ کے teachers آپ کو بہت pressure لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہوئے notes ہیں یہ لوگ اسی سے paper آئے گا یہ کرنے پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے اب کچھ teachers ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ اچھ teachers بھی ہوتے ہیں لیکن کہیں پر کچھ برے چیز بھی نکلاتی ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں زبردستی کرتے ہیں کہ آپ نے یہی والے notes کرید رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ notes بھی 200 300 روپے کے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر پیسے لگانا teacher کو follow کرتے ہیں blindly follow کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے لئے یہ سوچو کہ اگر میں یہاں سے teacher کے دیئے ہوئے جو notes 400 500 روپے کے لے رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں کسی دوسرے بچے نے اگر وہ notes خرید لی ہیں اور میں اس سے اگر photo copy کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو کتنے مجھے پیسے بچ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہاں پر شرط لگا کر کہتا ہوں اگر آپ photo copy والی سائٹ پر جاؤگے تو آپ کے زیادہ پیسے سیو ہو سکتے ہیں اور اگر آپ teacher والی سائٹ پر جاؤگے وہ انہوں نے تو اپنا بھی profit اپنا بھی commission بیچ میں سے نکالنا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مہنگے پڑ رہے ہوں گے تو آپ لوگ نے خود اپنے mind کو use کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں پر بچت ہو رہی ہے پیسوں کی کیونکہ یہ پیسے آپ کو آگے time میں کام آئیں گے اور پڑائی بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے جب آپ first year second year یا university کے اندر آتے ہو تو ابھی سے آپ کو اس چیز کے بارے میں اچھی knowledge ہونی چاہیے اس کے بعد number four پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ ابھی نئے نئے college life کے اندر یا university life کے اندر آئے ہوتے ہو ٹھیک ہے تو آپ اپنے parents کو کیا زور لگاتے ہو کہ ہمیں نیا laptop چاہیے ٹھیک ہے نیا laptop ملے گا تو کام ہوگا نئے laptop بغیر تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے teacher نے کہا ہے کہ آپ کے پاس laptop ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ ساری بچے کہانیاں سناتے ہیں اپنے parents کو تاکہ ان کے parents ان کو ایک نیا laptop ڈلا دیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ اگر تھوڑے سے بھی responsible ہو اور تھوڑے سے بھی اپنے parents کے اوپر آپ لوگ تھوڑا سا بھی اگر آپ focus کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے parents آپ کے لیے کتنی زیادہ میند کرتے ہیں اور کتنی مشکلوں سے آپ کو آپ کی سارے expenses کو cover up کر رہے ہیں ٹھیک ہے until اور unless آپ خود کوئی کام نہیں کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور colleges کے اندر کم بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنا کام اپنا pocket money خود سے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ تر parents پر ہی dependent ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن میں آپ کو یہاں پر شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے parents نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے پاس آج پیسے موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیشہ آپ کی ہر خواہش کو اور ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو کیوں ان پر extra board جائے گے ہمیں ایک laptop بھی چاہیے ہم ایک نیا موبائل بھی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو serious 100% دل سے آپ کو ایک بات بتانے لگوں اس بات کو گوڑ سے سننا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے میں اپنی 9th 9th گزاری 10th class گزاری 1st year گزاری 2nd year گزاری ٹھیک ہے ان چاروں سالوں میں اگر ہم جو بیچ میں covid کا سین آیا تھا اور online classes ہوئی تھی اس کے علاوہ اس ایک inspection کو ہم لوگ سائیڈ پر کر دے اس کے علاوہ آپ کو ان چاروں classوں میں کسی بھی مہنگے فون کی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو میں نے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے metric میں 1052 انٹر میں 1060 marks آئے تھے ٹھیک ہے تو اب یہ نہیں کیسے ٹھیک ہے میں پڑھتا نہیں ہوتا تھا اس نے ملے زورت نہیں تھی ٹھیک ہے پڑھتا بھی تھا لیکن میں نے اور میرے پاس تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے میرے پاس 9th 10th 1st year 2nd year کے اندر ایک computer code اور computer میرے پاس موجود تھا ٹھیک ہے اور موبائل مجھے 2nd year کے اندر میرے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے پہلے میں بس بلکل چھوٹے والا موبائل تھا ٹھیک ہے سیمسنگ کا ٹھیک ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس ایک دیسنٹ سا چھوٹا سا موبائل ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ کول کر سکتے ہیں آپ ورس اپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی بڑے اور مہنگے آئی فون کی یا کسی بھی سیمسنگ کے بڑے فلیکشپ پھول کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو رائی فائیو لیں کو رائی سیمن کبیوٹر لیں ٹھیک ہے آپ لوگ کو ان کی بلکل بھی ضرورت اس ٹائم موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے پیرنس پر نہ بوجھ ڈالیں آپ اس کے بجائے اپنے اوپر یہ سٹانس لیں کہ میں کماؤں گا ٹھیک ہے میں مہنت کر کر پیسے کماؤں گا اور میں اپنے لئے اپنے ضرورت خود پیش کروں گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پیرنس کبھی بھی آپ کو نہیں روکیں گے کیونکہ ان کو ریزلٹ اگر نظر آ جائے گا تو پھر وہ آپ کو نہیں رکھتے ہوتے اس کے بات ایک چیز ہے جو کہ تھوڑے سی آپ کو awkward لگ سکتی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ class کے اندر کبھی بھی fail نہ ہو ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی بات awkward لگتا ہے کہ بھئی ہم کیوں fail ہوں گے ہم تو آج تک ابھی 910 کے در کبھی fail نہیں ہوئے تھے آپ کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو reality بتانے لگوں first year second year 910 سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جو بچے 910 کے درے toppers ہوتے ہیں وہ بھی fail ہونے کے قریب ہوتے ہیں اپنے first year اور second year کے اندر کیونکہ یہ بلکل ہی ایک ulti game start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میری class میں خود میں نے آپ کو ایک بار کہانی سنائی تھی کہ میری class کے toppers تھے جو کہ 910 کے اندر جنہوں نے 1080 تک marks لیے تھے وہ بھی first year کے اندر fail ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات بلکل بھی آپ نے نہیں سوچ نہیں کہ آپ fail نہیں ہو سکتے ہیں ہاں آپ اپنے اوپر ہے آپ خود کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کم از کم fail نہ کیونکہ fail ہونے کے بہت نقصان آتا ہے خاص طور پر college کے اندر آپ پر UMC بنائی جا سکتی ہے آپ کو college سے suspend بھی کیا جا سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک ہے اور پھر آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے parents کی بھی ایک ہوتی ہے بننامی ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کو highly charge کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر اس سے پیسے بچانے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں نہ fail ہو نہ آپ school یعنی کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس college میں پڑھ رہے ٹھیک ہے آپ کی college میں کس طرح کی circumstances ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اپنے آپ کو flexible بنانا ہے کہ آپ اس environment کے اندر fit آ سکو ٹھیک ہے تو باقی آپ لوگوں نے بس کوشش کرنی ہے کہ آپ fail نہ ہو class کے اندر آپ کی number کم نہ ہے کہ آپ کو کوئی extra fine یا extra charge pay کرنا پڑے اس کے بعد اگلی چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پیسے ہمارے ڈبوتی ہے as a student life وہ ہے ہمارے دوست ٹھیک ہے اگر ہماری company bad ہوگی ٹھیک ہے ہمارے circle کے اندر یا تو بہت زیادہ امیر بچے ہوں گے ٹھیک ہے یا بہت زیادہ عوارہ بچے ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں cases کے اندر یہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ ہر جگہ جہاں پر بھی جائیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ چلو جی پیسے نکالو ہم نے آج فلان جگہ جانا ہے آج اپنے یہ party کرنے جانا ہے ہم نے یہاں پر آج یہاں کھانے جانا ہے ٹھیک ہے یہ آج لیتے ہیں یہ آج کرتے ہیں یہ آج کل تم نے یہ کر کر آنا ہے تو یہاں پر ہمارے بہت زیادہ پیسے صرف peer pressure کی وجہ سے ہی لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے دوست کیا سوچیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے first of all آپ ان لوگوں سے دور رہیں ٹھیک ہے لیکن اگر دور نہیں ہے تو کم از کم آپ اپنے پیسے ان فضول جگہوں پر نہ لگئے آپ خود سوچیں یہ پیسے آپ کی ہیں ٹھیک ہے آپ اگر ان کو کمانا سٹارٹ کرو گے تو آپ کو کتنی محنت لگے گی خاص ایک particular amount کو کمانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو فضول چیزوں میں waste نہیں کرنا چاہو گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے first of all ان company سے دور رہنے ہیں اگر دور نہیں رہ سکتے تو آپ اپنے spending کو یہاں پر کم کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے save کرنے کیونکہ آپ ان future اگلے چیزوں پر آپ آپ کو ان کی ضرورت پڑی ہو گئی اس کے بعد last چیز جو کہ بہت important ہو یہ ہے کہ اپنے personal expenses کو manage کرنا ٹھیک ہے خاص طور پر وہ بچے جو کہ hostel light ہوتی ہیں ٹھیک ہے hostels میں رہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے جو پیسے ہیں ٹھیک ہے ان کو بہت زیادہ احتیاط سے save کرنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کیونکہ آپ کی اپنے personal expenses بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے personal expenses مراد آپ کیا ہو سکتا ہے بیچ کے اندر آپ آپ اپنے موبائل کے اندر جو package کروا رہے ہو ٹھیک ہے موبائل data own کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کئی کھانے پینے جا رہے ہو ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یا ویسے خود بھی کھانے پینے جا رہے ہو ٹھیک ہے آپ نئے کپڑے خرید رہے ہو ٹھیک ہے تو ان ہر ایک چیز کے اندر آپ نے اتنی پیسے spend کرنے ہیں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے اور آپ نے extra پیسے نہیں یہاں پر لگانے ٹھیک ہے you can't get it twice you can't afford it ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کو دماغ میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو دو پر نہیں خرید پارے اس کا مطلب ہے آپ کے لئے وہ چیز ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی میں یہاں پر یہ بلکل بھی نہیں کہنا ہوں کہ آپ پھوکے رہنا سٹارٹ کر دو آپ اچھے کپڑے نہ پہنو ٹھیک ہے وہ چیزیں ایک علیدہ چیز ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے پیسوں کے مینجز کرنا سٹارٹ کر دیں آپ پیسوں کا سٹارٹ کر دیں کہ پیسے آ کتنے رہے ہیں اور جا کہاں کہاں اور کتنے کتنے رہے ہیں اور میں اس میں سے کیسے ان چیزوں کو شورٹ کر کر اپنے پیسے سیف کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہوں گی آپ کے پوری کالیج لائف کے اندر پوری یونیورسٹی لائف کے اندر آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے اس چیز کو شیئر کرنا کیونکہ بہت سے بچے بہت زیادہ پیسے ان جگہوں پر ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے آپ ملی کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دیچہ ورس ایپ کے گروپس کے لنک دیئے ہیں آپ مجھے وہاں پر بھی پرسنل پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ کیلئی سی یا ٹک کیا بے بائی اللہ حافظ